اسلام علیکم ویڈیو بلکل چھوٹی سے ویڈیو ہے لیکن میں نے سوچا میں بھی آپ سے یہ شیئر کروں تو یہ تھا عید کا جو تھرڈ ڈے اس دن ہم گئے تھے کنگ پہات کاؤزوے جسے بہرین بریج بھی کہتے ہیں تو آئی تھوڈ ڈو شیئر سم امیزنگ فیکٹس اباوت ڈس اور یہاں پر جو بھی رہتے ہیں سعودی آریویا میں جو بھی یہاں پر ایک سٹی ہے خوبر نام کی یا پھر دمام یہ جگہوں پر اگر کوئی رہتے ہیں یا پھر یہاں پر کوئی آ رہا ہے تو ضرور یہ کاؤزوے ویزٹ کریں اور یہاں پر جانا بورت رہے گا آپ اچھے سے یہاں پر کالیٹی ٹائم سپن کر سکتے ہیں تو بسیکلی یہ ایک بریج ہے جو کنیکٹ کرتا ہے سعودی سے بہرین کو بہرین بھی ایک کنٹری اور سعودی بھی ایک کنٹری ہے دونوں بھی بازو ہے ایک دوسرے کے اور اور جو سعودی میں ایک سٹی ہے جیسے میں نے کہا خوبر اور بہرین میں ایک سٹی ہے الجسرہ تو یہ دونوں کنٹریز کے جو انس ہے خوبر اور الجسرہ یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں وائیہ دس بریج تو اس کی جو لیند ہے وہ ہے ٹوینی فائف کلومیٹرز اور اس کی جو چوڑان ہے وہ ہے سیونٹی فائف سیٹ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ بڑا بریج ہے تو اویس سی بات ہے اس کا کنسٹرکشن کوسٹ بھی بہت زیادہ تھا ہوگا تو اس کا کنسٹرکشن کوسٹ ہے ایٹ ہنڈرڈ ملین یو ایس ڈالرز یس اور یہ تھری تھری یورس اولڈ ہے یعنی تینتیس سال پرانا بریج ہے یہ اور یہ ٹول فری نہیں ہے آپ کو جبھی بھی آپ یہ بریج چڑھتے ہیں آپ کو یہاں پہ ٹول پی کرنا پڑتا ہے which is 25 سعودی ریال اگر آپ کی کار ہے اور اگر کوئی بس ہے چھوٹی بس ہے یا پھر ٹرک ہے تو اس کے لئے ہوگا 35 ریال اور اگر بڑی بس یا پھر لوریز وغیرہ ہیں تو اس کے لئے ہوگا 50 سعودی ریال اور اس کے جو بریج کے کچھ پوائنٹس ہے جو کہ 5 اسے سینٹر پوائنٹس ہے اور جس میں سے دو پوائنٹس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے آٹفیشل آئیلان پر ایک جو پوائنٹ ہے وہ بریج سٹارٹ ہونے سے پہلے ہوگا اور ایک اینڈ ہونے پر ہوگا تو جو ایک پوائنٹ ہے اس کا نام ہے الجزیرت الوستہ اور ایک جو پوائنٹ ہے اس کا نام ہے امل ناسان تو یہ دونوں پوائنٹ پر آپ کو مسجد فوڈ کوٹس گارڈنز بلکل یہ ایک آٹفیشل آئیلنڈ کی طرح ہی ہے یہ سب چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی اور جو اینڈ ہوگا بریج کا مطلب جب بہرین سے لوگ یہاں آئیں گے سعودی میں یا پھر سعودی سے جب بہرین جائیں گے جو وہ پوائنٹ ہوگا وہاں پر ایک امیگریشن پوائنٹ بھی ہے اور ساتھ ہی یہ سب مسجد فوڈ کوٹس گارڈنز بھی موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ دونوں سائٹس پانی ہیں تو بلکل یہ بریج پانی کے پیچ و بیچ سے گزرتا ہے تو بہت اچھا بھی ہو ہوتا ہے آپ یہاں پر اتر کے پچھرز بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر فیقوینٹ پولس پیٹرولی ہوتی ہے کیونکہ اپس ہی بات ہے یہ تھوڑا رسکی ہے ہائیوی ہے یہ تو آپ کو پولس زیادہ زیر ٹھانے نہیں دے گی میکزمم آپ کو ٹو منٹس ٹری منٹس بس آپ پچھوز کلک کر لیجئے اور وہاں سے آپ جا سکتے ہیں تو ہم تر ایسے نہیں اترے تھے کیونکہ میرے ساتھ چھوٹے بچے تو اترنا بالکل ویسٹ تھا اور یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایک آئیلنڈ جو آٹیفیٹ آئیلنڈ کہا ہے میں نے وہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ریسٹ رومز اور ہیلتھ سینٹرز پروائیڈڈ ہے اور یہاں پر وہی گارنز ہے فوڈ کورٹس ہیں مکڈانلز سٹار بکس وغیرہ یہاں پر ہے اور یہاں پر امیگریشن پوائنٹ ہے جو آپ کو ریڈ لائٹس نظر آرہی ہیں وہ امیگریشن پوائنٹ ہے اور میں یہاں ساوڈی سے ویڈیو لے رہی ہوں تو وہ بہرین ہے اس طرف وہ سائیڈ اور یہ ساری پارکنگ ہے آپ اس کے بات دیکھیں گے یہاں پر جو پارکس میں نے جو منشن کیا ہے وہ ہیں گارنز تو از ای سیٹ کہ یہ ایت کا تھرڈ دی تھا تو بہت بہت زیادہ رشتہ اور ہم لوگ تو ویسے نہیں اترے ہیں یہاں پر گاڑی سے گاڑی میں سے ہی میں نے ویڈیو لے دی تھی اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یہاں پر پولس پیٹرولنگ ہوتے رہتی ہے تو وہیں یہاں پر لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتے زیادہ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ویڈیو میں یہ واپس ہی جب ہماری ہوئی ہے بریج اترنے کے بعد بھی میں نے جیسے کہا آپ کو ایک چھوٹا سا آئیلنڈ ہے وہ ہے یہاں پر لوگ فشنگ بھی کر رہے تھے اور بس ایسے ہی ایک اوپن ایریا ہے جہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں ریلاکس کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سجسٹ کر دی ہوں کہ اگر آپ یہ ایریا میں مطلب خوبر یادمام میں رہتے ہیں یا پھر سعودی میں بھی رہتے ہیں یا پھر بہرین میں گئے اس پاس رہتے ہیں تو آپ ضرور کنگ فات قوز بے وزٹ کریے یہاں پر جانا ورد رہے گا تو آج تھی یہ ویڈیو میری ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس اسے لائک شیئر اور اس چینل کو سبسرائب تریے اللہ حافظ